بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیف سٹی کیمرے مجرمان کی نشان دہی اور جرائم کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں سیف سٹی سرویلنس ٹیم نے تی سے زائد ایف ای آرز میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کروا دیا ایلنس آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر استدارت تحفظ مرکز کی کارکردگی کا جائزہ جلاس ہوا ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس تحفظ مرکز خوشاب میں شہریوں بچوں اور ٹانسجنڈر سے ملاقات ہوئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سرباہی میں تحفظ مرکز کی کارکردگی کا جائزہ جلاس ہوا انسپیکٹر لیگل فوکل پرسن تحفظ مرکز جابیر سرور نے آئی جی پنجاب کو پولیس تحفظ مرکز خوشاب بارے بریفنگ دی تحفظ مرکز خوشاب نے قیام سے اب تک 633 افراد کو سماجی تحفظ فراہم کیا ایک سر ٹانسجنڈر ذہنی اور جسمانی مذوری کا شکار سات خصوصی افراد کی مدد کی نشے کے آدھی 32 افراد کے علاج کروایا اور 26 کمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا 24 بے گھر بچوں کو مدد فراہم کی 37 سفراد کی مالیمداد کی چھے خواتین کو ویمن پروٹیکشن سینٹر کی مدد سے فری لیگل ایڈ مہیا کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے تحفظ مرکز خوشاب کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت کی سیف سیٹی کیمرے مجرمان کے نشاندہی اور جرائم کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں سیف سیٹی سرولنس ٹیم میں تیر سے زائد ایف ای آرز میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کروا دیا اشتہاری مجرم لاہور کے مختلف تھانوں میں چوری نقبزنی کے وارداتوں میں مطلوب تھا اشتہاری زمان شہری سے موبائل چوری پر لڑائی جھگڑا کر رہا تھا چیک کرنے پر مجرم ڈیکارڈی آفتہ نکلا لاہور پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے مشترکہ کاروی کرتے ہوئے ملجمان کو گرفتار کرتے ہوئے سانڈا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا لاہور پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا مشترکہ آپریشن پولیس نے سیف سیٹی کے مدد سے پانچ گمشدہ موٹسائکلز تلاش کر کے مالکان کے حوالے کر دیئے ون فائی پر ایمیجنسی ہیلپ لائن پر بہدت کولونی کینٹ گل برگ مستری شار فیکٹی ایریا سے موٹسائکل گمشدگی کی اطلاعات محصول ہوئیں سیف سیٹی لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر نے چوری اور لاوارس ملنے والی موٹسائکلز کی تصدیق کی معلومات ایک جیسی ہونے پر لاہور پولیس کے ذریعے موٹسائکلز اصل مالکان کے حوالے کر دی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر سیکڑو گاڑیوں کو مالکان کے حوالے کر چکا ہے کسی بھی گمشدگی کی اطلاع فورن ایمیجنسی ہیلپ لائن ون فائیو پر دیں پنجاب پولیس کا سنگین مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن برون ملک فرار ہونے کی کوشش کرنے والا اشتہاری لاہور ائرپورٹ سے گرفتار اشتہاری ارسلان علی قتل کرنے کے بعد برون ملک فرار کی کوشش میں لاہور علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پولیس کی بروقت کاروائے کی بدولت گرفتار کیا گیا پنجاب پولیس نے فائی کے ساتھ کلوز کورڈینیشن سے اشتہاری کو فلائٹ میں سوار ہونے سے قبل گرفتار کیا پنجاب پولیس انٹرپول کے مدد سے روان برس 128 خطرناک اشتہاریوں کو امریکہ، یورپ، افریقہ اور اقلیجی ممالک سے گرفتار کر کے پاکستان لا چکی ہے نیو سوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے پنجاب پولیس اور سیف سٹیز ایتھارٹی کے پیجز کو فالو کیجئے موسیقی